سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سلوٹ سات بجے ہوا تھا اب ورل کپ ختم ہونے کے بعد ہم واپس رات گیارہ بجے آگئے ہیں میری سر خواہش ہے کہ لوگ سونے سے پہلے آخری چیز ہمیں دیکھا کریں ہمیں کنزیوم کر لیں بلکل بہترین ہے سر یہ تو اور سر یہ سلوٹ جو ہے یہ فیلز لائک ہوم ہے بلکل وہ سیون او کلوک ذرا آپ کو آپ کو اور مجھے تھوڑی چیز کمفرٹ ہو رہی تھی یہ نہیں کتب سا دیا بٹ نہیں نہیں وہ تو ورلڈ کپ تو اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے جس کی اوپر آپ نے ظاہر ہے سب ہم نے قربانی دینی ہوتی ہے بلکل سر اور چینل کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم وہ پلیئرز ہیں جو کہ ہر جگہ پہ کھیل سکتے ہیں سر بلکل بلکل اور یہ بھی میں دوراتا جاؤں یاد دھیانی کرتا جاؤں آوڈینس کی کہ کٹس ہماری پریسٹ پڑی ہیں ابھی تک جب قوم کو ضرورت ہے یانگ بلڈ کی یانگ بلڈ کی تو ہم نوٹ سو یانگ بلڈ یانگش بلڈ جو ہے تو سر بات کر لیتے ہیں کل کے دن ہم شو پی تھے جب میچ شروع ہو رہا تھا یا ہون ہونے والا تھا تو میچ بیٹھ کے پھر سارا دیکھا ہم نے تو انڈیا جو ہے اس سال 24 کے تی 20 ورلڈ کپ چیمپینز بنے بڑا ہی زبردست فائنل تھا بہت مبارک ہو انڈینز کو اور پارٹی ہارڈ بلکل اور عمومن فائنلز ہم نے دیکھا ہے کہ ہو جاتا ہے کہ یار بورنگ ہو جاتی ہیں جیسے سیمی فائنلز اس دبا قادری جی کی بورنگ سیمی فائنلز ہو رہے ہیں لیکن 99 کے ورلڈ کپ کا فائنلز جو تھا آلکہ ہمارا پاکستان اور شیلی کے تھ ہمیں لگا کہ یہ پڑا ون سائیڈڈ ہو گیا تھے تو جب فسا رہا ہے مائچ تو بہترین ہے ساؤت ایفرکا ایک پوائنٹ پہ جا کے رن اپ آل پہ آ گئے تھے 30 سمتنگ آف 32 چوبیس پہ چوبیس چاہیے تھا چھے وکٹیں آت میں تھی تو اس کے بعد لیکن ایک چیز ہوئی اور وہ پورے اس ورلڈ کپ میں ایک چیز ہوئی ہے وہ ہے جس پرید بومرہ وہ اس نے پھر آکے ان کو نہیں ہلنے دیا وہ جس طرح انہوں نے کھیلا بالنگ کرائی زبردست تھا لیکن وہ جو کیچ تھا ملر کا کیچ تھا وہ بہت زبردست تھا اور تب میرے گھر میں تمام پاکستانی اور جو انڈین نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا یار اس کا پیر لگا ہے باؤنڈری پہ لیکن وہ کسی بھی اینگل سے پیر باؤنڈری تھا اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ویل راونڈڈ ایک پرفارمنس کے بیٹنگ کولی کھیل گیا کل اپنا سکور کر گئے مطلب انہوں نے کافی کانٹریبیٹ کے سکورنگ باقی ویٹنگ ان کی نہیں چلی روی چھرمہ نہیں چلا اور باقی نہیں چلے کولی نے کہا میرا میچ ہے میں اپنی ٹیم کو کھلاتا ہوں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لیڈنگ فرم دی فرنٹ بولنگ دیکھ لیں آؤٹسینڈنگ جدیجہ بومرہ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور لیکن فیلڈنگ میں وہ کیچ اصل میں میرے لیے بومرہ کی بولنگ تو تھی تھی لیکن وہ کیچ ایک اس نے میچ کو چینج کر دی کل ویرات کولی جو پورے ٹورنمنٹ میں اچھا نہیں کھیلے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگریسیف کھیل رہے تھے اور وہ ان کی اپنی گیم نہیں ہے لیکن وہ کھیل رہے تھے کیونکہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ تھی کل جب تین جلدی آؤٹ ہو گئے تو ان کے پاس لیبرٹی آگئی وہ کرنے کی جو ان کی اپنی گیم ہے جس میں وہ ماسٹر ہے تو وہ جب کیا تو وہ پرفارم کر گئے بنیادی بات یہ ویرات کولی نے ریٹائرمنٹ لے لی آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ ورلڈ کپ فائنل کا مین آف دہ میچ ہو کبھی وہ ریٹائرمنٹ لے گا اچھا جی شرما نے ریٹائرمنٹ لے لی ورلڈ کپ کا وننگ کیپٹن ہو ریٹائرمنٹ لے گا اس فورمیٹ سے اچھا رویندر جہ دے جا ریٹائرمنٹ لے لی اتنی اچھی پرفارمنس سپن میں بیٹنگ میں ہار جگہ ورلڈ کپ وننگ کوئی ریٹائرمنٹ لے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے اتنا زیادہ ٹیلنٹ آ رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو شاید یہ ورلڈ کپ بھی نہیں کھیلنا چاہیے تھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ بہت ہائی پوائنٹ رہا ہے ہمارے کریئر کا ادھر چھوڑو اور نئےوں کو آنے دو کیونکہ نیچے سے سر جن آ رہے ہیں ان کے پاس نہیں نیچے کے ان کے بعد ایک خیپ ہے پوری جن کو وہ ایکسپوزر دیں گے بڑی اچھی بات ہے واقعی روج شرمہ کی حد تک اب یہ نہ ہو کہ وہ پرائم نیسٹر بننا چاہے اس کے بعد اپنے ملک میں جا کے لیکن ایسا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کل اصل میں ہماری خبر یہی تھی ورلڈ کپ تو سب نے دیکھا کہ کولی اور شرمہ نے جب کہے گی ہم ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یعنی کہ وہ ففٹی اوورز اور ٹیسٹ میچ میں اگر ان کی جگہ بنی تو وہ کھیلیں گے ہے وہ جگہ ان کی ہے اور وہ اسی فورمیٹ کے پلیئرز ہیں لیکن دیکھیں نا یہ سر کیپٹن وائس کیپٹن رول تھا اس پورے ورلڈ کا میں کولی اگر پرفارمنس بیٹنگ میں نہیں کر رہا تو فیلڈ میں اور بیک گراؤنڈ میں یہ ہمیں پتہ چلتا رہا کہ مرال یہ وہ سب کچھ جو ہے جیسے آپ نہیں بتایا تھا کہ اس کو ڈرائوڈ نے کہا تھا کہ یار تم تیز کھیلو باقی دیکھ کے بھی تیز کھیلیں گے تو وہ رول بھی تو وہ کر رہا تھا نا روہد شرما اگین ٹرنڈ آٹ ٹو بی ان ایکسیمپلی کیپٹن انہوں نے جس طرح اپنی ٹیم کو لیڈ کیا ہے آخری ڈیتھ ہوورز میں جس طرح انہوں نے بولنگ سیلیکشن کیا ہے بمراہ کو صحیح ٹائم پلائے اس کو جدے جا کو پانڈیا سب کو انہوں نے جس طرح یوز کیا بہترین تھا اور اپنی بیٹنگ میں اور پچھلا جو اوڈی آئی ورلڈ کپ ہوا تھا اور یہ جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا ہے روہد شرما میرے خیال میں انڈیا کا بیس پیٹسمن تھا دونوں میں بلکل اور واقعی سے دیکھیں نا اب اس کو اگر ہم ایک پیرلل کریٹ کر لیں جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے اسی ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ایسی خبر تک نہیں ملی کل کے شو پہ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ رات کولی کیوں پر ایک سیریس ڈسکشن ہوئی گی کہ انس کو اس فارمیٹ سے ڈراب کرتے ہیں اور تب تک میچ شروع نہیں ہوا تھا لیکن اس کی بیٹنگ جب وہ آؤٹ بھی ہوگی اس کے بعد بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار ابھی بھی اس کی جگہ اس طرح سے نہیں بنتی اور بڑے پلیئرز ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن اس نے خود ہی اناؤنس کر دیا یعنی کہ یہ تھا کہ ہم جیتیں گے اور میرے خیال میں ہارتے تو دیفنیٹلی کرتے ہیں انہوں نے جیت کے کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک میں آپ کرکٹ چھوڑنے کسی چیز میں نہیں نظر آتا سر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلا جو اوڈی آئی ورلڈ کپ فائنل ہارا انڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کوئی ٹورنمنٹ اس طرح ہارتے ہو تو تیکھے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے پریس کانفرنس میں اوپر سے ورلڈ کپ بھی انڈیا کے اندر تھا یعنی کہ انڈین جنرلس نے زیادہ ہونا تھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پبلک بھی جزباتی ہے تو پتہ تھا کہ گرل کیا جائے گا راہول ڈریوٹ نے کیا کیا کہ پریس کانفرنس میں خود آ گیا کہ سارے تیکھے سوالوں کی جواب میں دوں کسی پلیئر کو نہ دینے پڑے کل سر انڈین ٹیم ورلڈ کپ جیت گئی راہول ڈریوٹ نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے شرما کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے کریڈٹ لو سر یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ سر بڑے لوگ ہیں اور بڑا کوچ ہے وہ یہ اصل میں آپ نے کل کے دن جو ٹوٹر آپ فالو کر رہے ہیں تو ان کے جو نیولی منٹیڈ پرائیم نیسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹیم کو تو کنگریجنٹیٹ کیے انہوں نے ایک سپریٹ ٹویٹ کی راہول ڈریوٹ کے لیے کہ اس بندے نے اس ٹیم کو فارم کی ہے اس بندے نے اس ٹیم کو مولڈ کی ہے اور اس نے آپ کی والی بات کی کہ راہول ڈریوٹ کی وجہ سے ایک ٹیم جو ہے یہاں تک پہنچی اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ نے ذکر کر دیا روج شرما اور کولی کا راہول ڈریوٹ بھی میرے خیال میں is not carrying on as coach وہ تو انہوں نے بہت پہلے کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا بلکہ ان کا ایک بڑا funny moment بھی ہوا کہ کل جب وہ interviewer نے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے plans تو اس نے کہا اگلے مہینے سے تو میں بے روزگار ہوں آپ مجھے بتائیں کوئی offer ہے تو یہ سر اصل میں ایک well oiled engine کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر آپ recirculate کرتے ہو ساری چیز نیا اوپر آتا ہے پرانہ باہر نکالتے ہیں مطلب آپ ایک چیز کا oil change ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا سر گاڑا ہوگا باسی ہوگا اور گاڑی چلنا بند ہو جائے گی تو اب ہمارے مسئلے جو ہیں میرے خیال میں اتنی اتنا زبردست آپ کو اگر ایک کیا کہنا چاہیے سانچہ مل گئے ایک آپ کو ایک example مل گئی ہے کہ اب آپ نے کس چیز کی طرف achieve کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بڑی very close to home تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں ہونی چاہیے کہ we should all learn from this ہاں ہمارے اختلافات کو acknowledge کریں کہ جی آپ نے بہتر کھیلا آپ اچھا کھیلے اور آپ نے ورلڈ کپ اٹھایا تو congratulations ان سے کچھ چیزیں اگر سیکھ لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال برکل تاریخی طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ examples دی جاتی تھیں کہ جی Australia کو follow کریں جی England کو follow کریں اور یہاں پر ہمیں ایک جواب ملتا تھا کہ جی بہت فرق ہے West میں جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنایا نہیں جا سکتا لیکن اب وہی practices ہیں جو کہ انڈیا نے follow کی ہیں ضرور اس میں انہوں نے کوئی اپنی اخترابی کی ہوگی again ہمارے پیسے burden لے لیا انہوں نے کہ وہ evolve کیے ہیں خود سیکھے ہیں کچھ چیزیں باہر کی اپنائی کچھ چیزیں اپنی استعمال کی سو اب تو وہ بلکل ہمسائے ہیں اب تو یہ ویسٹ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ policies یہاں نہیں آسکتی اب تو بلکل آ سکتی ہیں سو ہم نے صرف ان کو follow کرنا ہے اور میرے خیال میں ہماری ٹیم اس کے بعد بہتر perform اور سر آگے بہت ساری cricket ہے ابھی series بھی کچھ آ رہی ہیں champion trophy بھی آ رہی اگلے سال تو اس کو بھی ہم follow کریں گے اور ظاہر ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن چلے اب ہم چلتے ہیں سر زرہ سیاست economy political economy سر آپ کا favorite topic اس پر بات کرتے ہیں کل کے دنیسی شو پہ ہم نے بتایا کہ جی پہلی طریق سے یعنی کل کے روز سے petrol prices میں 9.84 روپے جو ہے وہ ایک فرق آنے لگا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ نے نشاندی کی کہ اس دبا بجٹ کے اندر petrol levy جو ہے اس کو 10 روپے بڑھا دیا گیا ہے 60 تھی اور 70 کر دی گیا لیکن جب بجٹ پر جب announce ہوتا تھا تب تو 80 کی تھی 80 کی بعد انہوں نے پھر جب approval کے اندر گیا وہ سارا تو انہوں نے 70 کر دی زداری صاحب نے sign بھی کر دیا بجٹ 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 ہو کے ہو گیا لیکن آج کے دن ابھی دوپہر میں جب ہمارے جو finance minister انزیب صاحب ہیں وہ آئے تو انہوں نے questions لے رہے تھے ریپورٹر سے تو انہوں نے clarification دی کہ جی یہ بالکل ہم نے 80 کی اور ہم نے پھر 70 کر دیا یہ proposed ہے اور یہ immediate نہیں ہے سو اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ tax تو وہ 70 کل سے نہیں ہو رہی ایک تو یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے international prices کی وجہ سے بڑھ جائے اگر patrol کل کے دن تو بڑھ گیا لیوی اتنی ہی ہے جتنی پہلے سے چلتی آ رہی ہے 60 روپیز یہ 70 روپیز eventually ہو جائے گی ابھی ہوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ chance اس چیز کا ہے کہ کل کے روز petrol prices میں increase نہ آئے اگر تو عالمی منڈی کے اندر اگر increase آیا ہے petrol کی آپ کی oil کی prices کے اندر تو اس کا effect کچھ دیر تک آتا ہے لیکن کیونکہ یہ effect میرے خیال میں کچھ دیر سے چل رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کل کے دن increase آ جائے بٹ یہ جو 9 روپیز والا increase یہ نہیں آئے گا eventually تو اس نے 9 روپیز سے اوپر جانا تھا یہ تو پھر انہوں نے cap کر دی تو اب چلنے دیکھتے آگے کل کے دن کیا ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے سر یہ تو دیکھیں کہ اس دفعہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بجٹ اپروو ہوتا تھا اس کے کچھ مہینوں بعد پہلا منی بجٹ آتا تھا یہ تو منی بجٹ آنے شروع ہو گئے ہیں اپرووال ابھی پہلی جولائی شروع نہیں ہوئی یہ منی بجٹ ہے نا مطلب کتنی چیزیں جن پر لیوی نیچے گئی کتنی چیزیں جن پر ٹیکس کے اوپر ویدھولڈنگ ٹیکس لگ گیا ہے تو یہ تو ابھی سلسلہ چال ہوا ہے دوسری چیز یہ کہ کل میرا پوائنٹ پرٹیکلرلی یہی تھا کہ یہ لیوی تو آپ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر پرائیس اوپر چلے جائے گی تو وہ کل ریفلیکٹ ہو جائے گی بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ کریڈٹ لے رہے تھے پندرہ جون کو کہ ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا پیٹرول سستہ کر کے تو وہ تو انٹرنیشنل مارکٹ میں نیچے گیا تھا تو ادھر بھی نیچے آ گیا پندرہ جون کو انہوں نے لیوی کام تو نہیں کی تھی لیوی تو ساٹھ روپے تھے ہاں تو اس میں حکومت نے کیسے ریلیف دے دیا ملک کو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی سر ریلیف تو نہیں تھا اس میں دوسرا آپ نے جیسے بات کی مزید سیلری کلاس پر جو ٹیکسیشن کی فالسی ہے اس میں بھی ایک انکریز آیا ہے میرے خیال میں وہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ آپ کی 35% ٹیکسیشن ہے اگر آپ کی سلانہ کروڑو پیس ہیلری جی تقریباً 8 سوہ 8 لاکھ کرو مینہ جس کی ہے 8 لاکھ تیس تو آپ انہیں اس کی اوپر اس 35 کی اوپر 10% ایک اور ٹیکس لگا دی جی یعنی کہ ڈبل ٹیکسنگ کرتی ٹیکس کی اوپر ٹیکس ٹیکس کو ایٹ کرتی سر دیکھیں یہ اس قسم کی فورڈ ٹھنکنگ یہ ہمارے سیاستدان اور بیروکرسی یہ وہی کر سکتے اور یہ تو اچھا ہے کہ کیونکہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا تو جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان سے ڈبل لے لو بلکل دوسری ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں زیادہ تر آبادی کی سو اس وقت بیٹھ کے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ شاید ان کو ہمدردی نہ ہو کہ ایک بندہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپی اگر لے رہا ہے تو اس پر جتنا مرضی ٹیکس لگا دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے پاکستان کے ساتھ سے تو بہت پیسے ہیں لیکن یہ تین ہزار ڈالر بھی نہیں بنتا سو پاکستان میں اگر کسی کو یہ سیلری مل رہی ہے تو شاید وہ اس قابل ہے کہ وہ امریکہ انگلینڈ چلا جائے تو اس کی ساتھ آٹھ ہزار ڈالر تنخواہ ہو سو ہوگا یہ کہ جب آپ اس قسم کی ٹیکسیشن کریں گے تو یہاں تو وہ لوگ براؤن اینولوپ میں تنخواہ لینا شروع کر دیں گے وہ تھرو بینکنگ چینل تنخواہ ہی نہیں ریسیف کریں گے جس سے اگین ٹیکس کلیکشن میں کمی ہوگی یہاں وہ ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں سو آپ کے ملک میں جو قابل ہو گئے وہ مزید کم ہو جائیں گے سر اس کے اندر ایک اور تھیری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ غریب اور امیر کے اندر ڈسپیریٹی بہت زیادہ آگی ہے بہت زیادہ پولرائز ہوگی سوسائیٹی انکم بیس کی اوپر تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر کو اتنا ٹیکس کر دیں گے وہ ان کو بھی غریب کر دیں گے کہ ایک پیریٹی ختم ہوئے سر یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں سر یہ اس کے اندر جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑے ایک سائنٹیفک میکنزم سے ہو رہی ہیں آپ بیسکلی پوائنٹ سر سارا یہ ہے کہ آپ نہ تھوڑے چی کمر کسیں اور آپ سب کریں سر اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آگی بیسے ہم رسکرس کر لیتے ہیں اور یہ یوکے کا یوکے کے اندر الیکشن ابھی چار طریقہ ہونے کو جا رہی ہیں اجسا لیکن یہ جو آپ نے کمر کسنے پر بات کیا ہم تو کس رہی ہیں لیکن جو بجٹ ہے وہ ایسے ریفلیکٹ نہیں کرتا کسی بھی جگہ پر کہ سرکاری افسران کو کہیں پہ کمر کسنی پاڑ رہی ہو سو یہ پھر وہی جو آپ ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ہے ان کو نہیں کرنی پاڑ ان کو نہیں کرنی پاڑ تو سر ہی ہم نے کال اسٹیبلش کر لیا تھے کہ ان کی کمر کسنی پاڑ رہے ہیں سر آپ ملک چاہ رہے ہیں باندھو جائے سر پہیا چلنے کے لیے سر ان کی بلکہ کمریں اتنی ہونی چاہی ہیں کہ ان میں پھلاو آئے تھوڑا سا وہ تھوڑی سی اور مددہ جم جا کے آپ کمر جو بنا لیتے ہیں یہ سمجھیں یہ جم ہو رہا ہے یہ سر جس طرح ہوتا ہے نا کہ لائر فورسمنٹ ایجنسیز کی جب ہوتی ہے نا انڈکشن اس میں تو ایک جو بہت بیسک رائٹیریہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کا پیٹ ان کی چیسٹ سے کم از کم دو ان چھوٹا ہونا چاہیے تو سر سرکاری افسران کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انڈکشن میں لازمی ہے کہ ان کا پیٹ ان کی چیسٹ سے بڑھاؤ ان کا پیٹ ان کی چیسٹ سے بڑھاؤ ہاں جی چیسٹ اصل میں آپ جو وی والی شیپ کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے وہ چورس ہے ایک ہی ڈبھا ہے ان کی قابل لینی یو یو ہے سر آخری میں پوائنٹ کرلوں کہ یہ آسٹریٹی کی بات ہو رہی ہے نا تو آسٹریٹی شاید ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا اچھا ایڈی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار ویسی عام شخص جو ویسی پیسہ ہوا ہے لیکن سرکاری حد تک جو ہیں سارے معاملات ویسی چل رہے ہیں ابھی ان کو پرائس انگریز بونسز اور سیلری انگریز سوری اور بجٹ بڑھ گئے ان کے یہ وہ یوکے کی بات کرنا ہے تو چار طریقوں ہاں الیکشن ہے یوکے اندر جب ٹوری پارٹی آئی تھی ڈیویڈ کیمران نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں سارے کچھ کو دو طریقوں سے ایک ٹیکسیشن کر دو جیسے ہم کر رہے ہیں دوسرا آسٹریٹی کر دو کہ سرکار کا سائز چھوٹا کر دو اس ملک میں سر یہ پروگرام فیل ہوا بددری جتنے پرائم نیسٹر آئے اس کے بعد وہ بورس جانسن ہو تریسہ میں ہو اور اسی سننے کو انہوں نے سب نے یہ کام کرنے ہی کوشش کی لیکن اس آسٹریٹی کی مد میں یہ ہوا کہ ان کے کئی اچھے پروگرامز جو گورنمنٹل پروگرامز ہوتے ہیں خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر کے نیچیس کے وہ بند کرنے پڑ گئے تو عوام ان کے خلاف ہو گئے اور اب دیکھ لیجئے گا آپ کے یہاں الیکشن جب ختم ہو گئے ان کا تو جو ان کی دوسری پارٹی ہے لیبر پارٹی یہ الیکشن کلنہ چار طریقہ سر یہ بلکل فیل ہو گئے ہوں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال میں جو کہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ سیلریڈ کلاس پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا گیا لیکن پی ایس ڈی پی جو ہے وہ چودہ سو ارب رکھا گیا اور ابھی جب بہت سادہ شور مچا ہے تو کچھ چیزیں نیچے کر کے تو پی ایس ڈی پی کو ساڑھے بارہ سو ارب پہ لگایا گیا یعنی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آسٹیریٹی پہ ووٹ نہیں پڑتا ووٹ پروجیکٹس پہ پڑتا سو یہ ہمارے ملہوزے خاطر رکھے ہوئے ہیں ہمارے حکمران اس بات بہترین ہے بارہ یہاں پہ جانے ہم نے بریک کیو پر ایس ڈی کے بریک ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب سر چلتے ہیں ذرا لیسکو کی طرف گھبرانا نہیں یہ کیسے ہوسکتے ہیں لیسکو کا آپ نام لیں اور میں گھبراؤں آپ کسی بھی ڈسکو کا نام لیں میں گھبر آجوں گا سوائے جو ڈسکو ہوتا ہے وہاں تو کچھ ہی سے بتا جاتے ہیں سر موسیٰ نکوی صاحب نے ایک کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو لیسکو کا آور بلنگ کا مسئلہ ہے اس کیوں پر ہم غور کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کریں گے جو گندے انڈے ہیں ان کو فل ٹریٹمنٹ ملے گا اور اس معاملے کو ہم حل کریں گے تو سر ہوا ایسے نہیں اور ایسے ہوا کہنے بالکل بھی نہیں ہوا آپ مل گی ہوں گی ایسی خبریں کئی لوگوں سے کہ ہمارا بل جو ہے وہ دو تین ہزار روپے سے اس دوہ بڑھ بڑھ کے سولہ ستانہ ہزار روپے آنا شروع کی تو سر تھوڑے سی ریسرچ کی گئی ذرا سے اس کو دکھا گیا کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دوہ کیا نیا انہوں نے سائنس لگائی ہے تو اس پر ایک بات پتہ چلیئے کہ اوور بلنگ کے اندر انہوں نے وہ جدت لیا ہے سر ایک ایک آپ کو ملتا ہے ریلیف ملتا ہے اگر آپ لو اینڈ یوزر ہیں آف یونٹس یعنی کہ اگر آپ پانچ مینے کا اگر آپ کا دو سو یونٹ سے کم ہے آپ کا بل تو چھٹے مینے آپ کو اس کا ریلیف مل جائے گا سکھت منت آپ اس ریلیف کو آپ کے بل میں آپ کا کمی آجی گی یہ انہوں نے کم یوز کرتے ہیں اسے انہوں نے کیا یہ یہ پروٹیکٹڈ کیٹگری ہوتی ہے بسکلی پروٹیکٹڈ کیٹگری کو انہوں نے اس دوہ یہ کیا ہے کہ جیسے ہی وہ چھٹا مینہ آنے لگا تھا اس کے اندر انہوں نے کسی کے بیس کسی کے دس کسی کے تیس یونٹ کر کے ان کو اس ٹو ہنڈرڈ ماک سے آگے نکال دیئے جب وہ آگے گئے تو وہ پروٹیکٹڈ کیٹگری میں نہیں رہے جو ان کو ریلیف ملتا یا ملتا رہا یا ملنا تھا وہ ان کو نہیں ملا تو لوگوں کی بل جو ہے وہ ٹو ٹائمز ٹری ٹائمز فور ٹائمز تک بڑھ گئے تو یہ کوئی نئی اس قسم کی بات نہیں ہے اس پہ نیپرا جی بھی جو ہے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ دیکھیں یہ اس قسم کی چیز کیسے ہوئی ہے اس کے اندر جیسے میں نے بتایا نکفی صاحب بھی اگر حد تک انوالڈ تھے لیکن یہ سارے مسئلے جو ہیں مسئلے جو ہیں سر یہ اتنے سینئر لیول پر ڈسکاس ہو رہے ہیں تو اتنے سینئر لیول پر کوئی بات چلی جائے تو وہ نیچے بندہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہاں تک تو کبھی اس کا ہم نے دیکھا ہے نہیں آتا ایفیکٹ تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے جس کے اندر ایک شخص جس نے اب اپنی ایک کاؤسٹنگ کیوئے مہینے کی وہ تو پسکیا بلکل اور کیونکہ اس کا بل جو تھا وہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے جو آئی جا رہا تھا ایک دم سے زیادہ آگی جی سر اگر میری آداش تھی کہنا تو پہلے یہ پابندی بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے پانچ مہینے تک اس کو انڈر ٹو ہنڈرڈ یونٹس رکھنا ہے سو پہلے یہ تھا کہ جس کا بھی یونٹ کنزمشن اس سے کم ہے اس کو جو ریٹ لگتا تھا وہ سب سے چھوٹی سلیپ کا لگتا تھا ظاہر ہے کسی مہینے کوئی بھی شخص مہمانوں کے آنے کی وجہ سے گھر پہ شادی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ اوور سپینڈ کر سکتا ہے اپنے بجٹ سے باہر جا سکتا ہے لیکن جس مہینے اس نے نہیں خرچ کیا تو وہ راشننگ کر رہا ہے تو اس کو بینیفٹ ملنا چاہیے یہ تو اف میمری سرز می کریکٹ لی تو یہ جو پیڈم کی دوسری پہلی حکومت آئی تھی اس میں یہ شاید عصاق ڈار صاحب نے کیا تھا کہ اب آپ کا چھ مہینے وہ رہنا چاہیے تو پھر آپ کو بینیفٹ ملے گا ورنہ بینیفٹ نہیں ملے گا سو ہم تو اسی چیز کے بہت خلاف ہیں کہ وہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر اس مہینے تو جو لوگوں کے بل زیادہ آئے ہیں وہ ایک تو یہی بڑی تکلیف ہے کہ لوگوں کے بل زیادہ آئے ہیں دوسرا ایک جو اس پہ زیادہ ڈبل جیپٹی ہو گئی وہ یہ تھی کہ اس دفعہ آئا اناؤنس یہ کیا گیا تھا کہ جی سارے جو نکوی صاحب نے سٹیپس لیے تھے وہ اب وہ کارگر ہو گئے اور اس مہینے سب کو ریلیف ملے گا یہاں تک کہ پچھلے جولائی کی جو اوور بلنگ تھی وہ کروڑوں یونٹس اس مہینے ایڈجسٹ کیے جائیں گے وہ تو نہیں ہوا سو نا وہ ہوا سب لوگ ریلیف سوچ رہے تھے کہ اس مہینے تو جو لوگ دوستوں سے اوپر یونٹ بھی خرچتے ہیں میں اور آپ ہم بھی اس مہینے تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مہینے تو پچھلے سال کا ریلیف آ رہا ہے تو اس پہ یہ ہو گیا ہے تو اب لوگوں کا کرب جو ہے نا وہ ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ہو گیا ہے سر یہ اتنی انفورچنیٹ چیز ہے کہ ہم نے پسٹی بریک میں پیٹرل کی بات کی کہ ابھی تک بڑا نہیں ہے لیکن بڑے گا ابھی بھی کونسا سستہ ہے تو اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز جو آپ کی الیکٹسٹیٹی کنزمشن ہے اگر وہ اس کا بھی کمپوننٹ بھی اتنا زیادہ ہو جائے گا تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا سر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایفیکٹ کرے گا ابھی تو دیکھیں نا جو ہے آپ ٹاپ اینڈ پہ چلے جائیں ان کے بھی بل بہت زیادہ ہیں جو جو جن کا بل فرض کریں گھر کا آتا ہے مطلب نائنٹی تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن ان کے بھی بہت زیادہ بل آئیں اب اس کی بھی وجہ جو ہے وہ انکلئر ہے یہ اصل میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر مہینے ایک کوئی نئی ورائٹی جو ہے یہ بلوں کے اندر کہاں سے آئی جی ہے میرا کہ کسی کے بیس سے تیس یونٹ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں جی سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے قرائےوں کا بل کا ذکر کیا میرے خیال میں پاکستان شاید واحد ملک بن چکا ہے شاید کوئی اور بھی سرچ کرنا پڑے گا جس میں بجلی کا بل لوگوں کے گھروں کے قرائے سے زیادہ ہو گیا سو ورنہ پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے کہیں بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ میٹر ریڈرز ہی اتنے نہیں ہیں جتنے میٹرز ہیں سو کچھ جگہوں کا اندازے سے لگا لیا جاتا ہے ایک مہینے ایک جو ہے ایریا کیٹر کیا جاتا ہے عظیوم بل اور پھر یہ ہے کہ دوسرے تیسرے مہینے تک ان کی کریکشن ہو جاتی ہے ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بھی کہا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جی بیک اینڈ پہ کر دیتے ہیں سو وہ جب بیک اینڈ پہ بھی کرتے ہیں تو اس سے کیونکہ بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ پہ جو میٹر ہے وہ ابھی تک سم والے میٹرز جو انہوں نے پلان میں ہیں اب انسٹال تو نہیں ہوئے سو وہ آپ منور نہیں کر سکتے اس طرح سے سو وہ اس کی بھی سیکنڈ یا تھرڈ منت میں کریکشن ہونی ہوتی ہے آپ کے کم بل آیا ہے یا زیادہ آیا ہے تیسرے مینے تک اس کی کریکشن ہو جائے گی سوال صرف یہ ہے کہ جب بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے اگلے مہینے کے یونٹس جو ہیں وہ آپ کی کسی ایک سلیب کو کراس کر جاتے ہیں سر اور دوسرا یہ بھی میرے ذہن میں بات ہے یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر ایک یونیفائیڈ ڈیٹ بھی نہیں ہے بلانے کی جیسے میرے گھر کا بل جو ہے وہ اس دفعہ پچھلے کئی مینوں سے آ رہا ہے پچیس چھبیس طریق کو چوبیس کو مل جاتا ہے جی آپ اٹھائیس کو دے دیں اس دفعہ آیا ہے جی اٹھائیس کو دے دیں اٹھائیس کو بل آ گیا اور جی تھرٹی اے تک پیہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا تو میں نے سنا وہ کرتے ہیں یہ والا کام ایسے کر لیتے ہیں کہ ان کا بل ہی بناتے ہیں پینتیس ایک دن کا چھتیس ایک دن کا تاکہ وہ کراس کر جائیں اس چیز کو تصر یہ تو ایک دیکھیں نا بلیٹنٹ قسم کی بدماشی ہے جس کی بیسس پہ آپ نے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ٹاپ اینڈ تو چلے بندہ فورڈ کر لیتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے کر کے بل دے دیتا ہے اپنا لیکن جب ان لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں تو ایبری روپی کاؤنٹس اور وہ کہاں سے پھر اس چیز کو ادھر ادھر کریں گے تو پھر یہ اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح مہنگائی ہوتی رہ گی بل آپ نے کہا رینٹ سے زیادہ اگر بل ہے آپ کا اور یہ سارا کچھ جب کمپاؤنڈ ہوگا تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس سے یہ کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے آپ کا اس سے آپ کا اوورال ایک سنٹیمنٹ ٹورڈز گورنمنٹ بھی خراب ہوتا ہے آپ کا اپنا سوسائٹل مرال جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ تو دیکھیں جیسے آپ اور ہمیں بڑی بات کرتے ہیں اس کی پریشر کو کرتی ہے یہ مزید ڈالنے اس کے اندر ایک اور چیز کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اور دیکھیں اس کے اندر تو گورنمنٹل پالیسی تو بلیم تو ہو سکتی ایک حد تک لیکن یہ تو تقریبا آپ سمجھ لیں یہ تو بلیٹنٹ چوری ہے کام نہیں ہے آپ کی لوکل بارٹیس کام ہے وہ ہیں نہیں آپ کے پاس تو ان کو گورن کون کر رہے ہیں کون چلا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بندہ کس کا دروازہ کھٹ کٹ آئے کہ بھئی یہ مسئلہ ٹھیک کرو یہ کئی محلوں میں ہو چکا ہے سو اب کچھ لوگوں نے ایک بکسہ لگوا لیا ہے میٹر کے اوپر اور اس پر لگا دیا ہے تالہ تاکہ جب بھی میٹر ریڈر آئے تو ان کو پتا ہو وہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ کھولیں میں نے میٹر ریڈنگ لینی ہے وہ جب کھولیں گے تو ان کو یہ پتا لگ جائے گا کہ میٹر ریڈر اس تاریخ کو آیا ہے کیونکہ میٹر ریڈر اگر جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ چار دن لیٹ ہو جائے گا چار دن کے ایکسٹرا یونٹ اگر پڑ گئے تو وہ آپ اپنی جو بھی ایکسیڈنگ لیمٹ ہے سلیب ہے اس سے کراس کر جاؤ گے کچھ جگہوں پہ تو جو کہ ہم بڑا اس کی مضمت کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ میٹر ریڈرز کو مارا گیا ہے اور صرف اسی لیے مارا گیا ہے کہ جس دن میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ ہے آخری تم اس سے دو دن بعد کیوں آئے ہو سو مارنا تو ظاہر ہے نہیں چاہیے کسی کو لیکن میٹر ریڈرز کو بھی اب یہ کہنا چاہیے اپنے بوسس کو جب ان کو کہا جائے کہ اس دفعہ تم نے ریڈنگ دو دن لیٹ کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ جی آپ لکھ کے دے دیں مجھے ای میل کر دیں کیونکہ میں صرف وربل آرڈرز پہ لیٹ کسی جگہ پہ نہیں جاؤں گا میری جان کو خطرہ ہے ہاں اور دوسرا ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ان کا اس میٹر ریڈر کے مطلقہ ایس ڈی او یا ایک سین ہے کہ آپ ساتھ چلیں میرے مدھ اگر میں کھانی ہے تو آپ بھی ساتھ آکے کہیں تھوڑی سی اور صرف دوسرا میں اس کے اندر ایک اور اپنا پرسل اگر ڈال دوں کہ میرے کچھ ٹرانسوارمر کا ایشو ہو گیا ہمارا کمیونل ٹرانسوارمر ہے تو وہ سارے دیگر جو جاننے والے ہیں ہمارے نیبرز وغیرہ وہ سارے نے کہا تو میں نے کہا جی بیل پر نمبر لکھا ہوتا ہے فون کھر لیں وہ کہتا ہے ہاس کے کہتا ہے کریں ذرا فون اس میں وہ ایکزی این اور ایش ڈی او دونوں کا نمبر لکھا ہوتا ہے میں ہم لاؤں سر وہ بیل جا رہی ہے جائے ہی جا رہی ہے بیل جائے تھری آرز فور آرز پتی آنی رہی کوئی فون نہیں اٹھاتا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اچھا پھر فائنلی ایک کسی کو جانتے تھے لائن مین کو وہ آئے لائن مین صاحب آئے مطلب یہ اب سارا آپ سمجھیں آپ سسٹم سے باہر آگئے اب آپ نے خود لائن مین کو فون کر دی یہ ہوتا ہے بہت زیادہ وہ آئے وہ کہتا ہے جی کہ اس کا فلانا فلانا مسئلہ یہاں سے فلانا فلانا گریڈ سے تو پہلے میں گریڈ کا جا کے دیکھتا ہوں پھر میں یہاں ہوں گا سر آل ٹولٹ سکس آرز کا ایک بجڈی کی وندش تھی اور کل جس بندے نے کام کر رہا ہے اس نے بعد میں پوچھا کہ اس کا کچھ کسٹ پوٹسیس کی کسٹ تو نہیں ہونی چاہی یہ تو پارٹ آف دنگ ہے کہتا ہے اس نے کوئی مجھ سے آٹھ دسزار رپے لے کے نا یہ کام کیا تو سر اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ فلٹ کے اوپر بھی ایک شخص جو کہ ایک ریلیٹیولی اچھے میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ بلنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ وہاں پہ کوئی ریکاوری کا ایشو ہے ادھر اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتے ہیں تو یہ تو بات جن کی ہو رہی ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں میٹر ریڈنگ ہوتی ہے وہ کیا کریں اب یہاں پہ دشفتیں دیتے ہیں بلکل اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں وہ یو اے این نمبر جو ہے وہ بھی اس کا بھی فائدہ اتنا نہیں ہے اور جو آپ کے پاس اگر اپنے کمپلینٹ سینٹر کا نمبر ہے تو وہ تو ویسے ہی سائیڈ پر راکھ دیتی ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس میں ٹویٹ بہت ہیلپ کرتی ہے اگر آپ لیسکو کو ٹویٹ ڈالیں مطلب وہ پبلک ٹویٹ ہو شروع ایٹ در ایٹ آف لیسکو سے نہ ہو تو اس پہ وہ ریسپونڈ جلدی کرتے ہیں اور مسئلہ بھی جلدی حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس کا ایک پرابلم ہے کہ وہ جب آپ ان کو بتاتے ہو کہ میجھے آٹھ گھنٹے سے بجلی نہیں آ رہی تو وہ کہتے ہیں جی اپنے بل کا ریفرنس نمبر دے دیں اب وہ بل کا ریفرنس نمبر پبلک میں دینا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک اس لیے ہے کہ اس کے بعد ہر بندہ آپ کا بل نکال لے گا آپ کا بل نکال لے گا اس کو پتہ لگ جائے گا آپ کہاں رہتے ہو آپ کتنا مہینے کا بل دیتے ہو سو آپ کس انکم بریکٹ میں فال کرتے ہو یہ بھی مسئلہ ہے دوسرا سیل اس کے اندر آخری بات کر لیتے ہیں کہ بڑا سر دو تین مینوں سے چل رہا ہے سولر کی اوپر توپوں کا روک ہوا گیا اب مکمل طور پر کھاموشی ہے ایک ہمیں سوفٹ نارڈ مل گئی تھی کہ جی نیٹ میٹرنگ سے آپ گروس میٹرنگ پر جا رہے ہیں اب میری حضن کسی سے شخص سے بات ہوئی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی پھر میں نے ایک اور بند وہ ان کی ان کی تھیری بڑی مختلف تھی وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو پائے کہ یہ پروپوزر بھی یہ ہے اپرووڈ بھی ہے لیکن کسی کی بھی ہوئی نہیں ابھی تک کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اب یہ ان کی تھیری ہے میری تھیری نہیں وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو اس پٹیکلر ڈپارٹمنٹ کے اندر لاؤ میکرز ہیں وہ خود اس پٹیکلر چیز سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں تو اور وہ نہ صرف وہ ریجیڈنشل لیول پہ نہیں ایک انڈسٹریل لیول پہ وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ان کو کرنا گھر کی آتے ہیں تو چلیں شاید وہ برداست کر لیں لیکن جنہوں نے میگا وارٹ اپون میگا وارٹ ٹیکسٹائل میلز اور فیکٹریز اور پتہ نہیں کہاں پہ اپنا سولر لگایا ہویا وہ کیا کریں گے ان کو تو بہت نقصان ہوئے گا نقصان اس طرح سے ہوگا کہ پروفٹ میں گھٹا ہو جائے گا تو یہ نقصان ہوئے گا ان کو سو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے شاید اس چیز پہ آج کل انرجی ریپارٹمنٹ میں ایک بڑی بحث چال رہی ہے کہ یہ نہ کریں اس وقت جو ہے نا ایک چیز جو گورنمنٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی جتنا بھی پیسہ کرچنا ہے انرجی پہ جب تک اپگریڈ نہیں کر لیتے مزید پاور پروجیکٹ چاہے وہ سولر ہو چاہے وہ ہائیڈل ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ لگانے کی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے پہلے دسٹریبیشن نیٹورک ٹھیک کریں بعد میں مزید پاور پروجیکٹ ہاں سر بلکل ہماری پروڈکشن جو ہمیں چاہیے وہ پینتیس زار ہے اور بنا ہم چھتالیس زار سکتے ہیں اور چھبیس ہم ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ لطیفہ بڑا مزیق ہے جانا ہم نے بریک کیوں پر ہے یہاں پر لیٹس ٹیک بریک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب سر پنجاب اسیمبلی کی بات کر لیتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں سر آپ مجھے نا ٹاسک دے دیتے ہیں میں بڑا گھبرانا جاتا ہوں سر اتنی میں زبردست بات بتانے لگوں آپ کو آپ اس سے خوش ہوئیں گے سر پنجاب اسیمبلی میں جو ابھی سیشن جاری ہے یا ہوا ہے تو سر بائیس دے ٹوئنٹی ٹو ڈیز کا سیشن جو ہے اس کو ٹیکس پیئر کاشٹ ہے دس کروڑ روپے واہ تو سر منی ویل سپنٹ میں تو صرف یہ کہوں گا تو سر اس کی ڈیٹیل تھوڑی میں اگر آپ کو بتا ہے جو میں پڑھ کی بتاتا ہوں پلیس کہ جی اجلاس میں کل بارہ نشستیں ہوئی بارہ سٹنگ دونوں میں ارکان کی کل دو زار نو سو چھان کسٹ حاضنیاں لگائی گئی بائیس روز حاضر ہونے والوں کو ایک کروڑ ستتر لاکھ شیاسٹ ہزار روپے ملیں گے گوڈ یہ ڈسٹریبیوٹو کا ڈسٹریبیوٹو کا ان لوگوں میں ماذا دیکھیں نا بائیس ہزار حاضریاں لگیں یعنی کہ اگر ٹوٹل جو دوزار نو سو کسٹ حاضریاں لگیں بائیس دن چلیں برکو ٹھیک ہے سر دو سو اگر میمبرز ہیں یا دو سو ستر میمبرز ہیں تو وہ اتنے دن تک جب آئیں گے تو وہ حاضری ہے بار بار لگے تو انتیس سو سمتنگ بن جائے گا ٹھیک ہے تو سر یہ ہو گیا ایک تو اس کے علاوہ سر اجلاس شروع ہونے سے چار روز پہلے اور ساری میں ایک بات ہے کہ اس میں ظاہر ہے کئی لوگ آئے بھی نہیں ہوں گے کچھ اپنے حلقے میں ہوں گے کچھ ملک سے باہر ہوں گے سو آن این سو فورت چار روز پہلے اور چار روز بعد کل بارہ روز کا بھی پورا مہمزہ پورے ایوان کے 368 ارکان کو دو کروڑ چو سٹھ لاکھ چھینوے ہزار دیا جائے سر یہ بلکل ٹھیک ہے میرے خیال میں اور میں یہ مزاق میں نہیں کہہ رہا میرے خیال میں اس میں پرابلم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایم پی از ہیں ان کی شاید پلیز کریکٹ می افہم رانگ ان کی جو بیسک سیلری ہے وہ تو ایک لاکھ روپے سے کام ہے مہینہ تو پھر وہ یہ کام کیوں کریں گے مطلب آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑنے میں بڑے پیسے لگتے ہیں الیکشن لڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ الیکشن بھی لڑنے ہو ساتھ آپ نوکری بھی کر رہے ہو نہیں آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں بلکل اچھا پھر کوئی پاکستان جیسے ملک میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ یہ پانچ سال رہیں گے تو مطلب اور پھر اگر ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے تو پھر اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ نہ ہو کہیں کہ آپ کے یہاں پر آپ الیکشن اناؤنس کر دو اور لوگوں کے کاغذاتیں نامزدگی جمانا ہو ہاں سر یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا سر کالکلان کو کوئی بھی ایم پی اے بن گیا وہ باسٹ بھی ہو سکتا ہے تریسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لیکن اس کے لئے سے ایک اور تفصیل بھی تھی وہ انٹرسٹنگ تھی کہ ان کو ایک بڑا زبردست قسم کا ٹریول الالاؤنس بھی ملتا ہے مددہ پندر روپے فی لیٹر پٹرول ملتا ہے اس کے علاوہ ایک الالاؤنس چھہزار روپے ملتا ہے اگر آپ کسی دور علاقے سے آ رہے ہیں وہ شاید اگریز ہوتا رہتا ہے سو ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کو یہاں اگر ذاتی گاڑی پہ یا سرکاری گاڑی پہ اس پر اگر آنا بھی پڑے تو وہ سارا کلیم ہوتا ہے واپس کیونکہ گورنمنٹل چیز کے لئے آئے ہیں اب وہ کوئی اپنے ہلکے سے آ رہے ہیں تو وہ بہت پجاب بہت بڑا ہے وہ کہیں سے بھی آ ستا ہے بڑ وہ ریمبرس بھی ان کو کیا جاتا ہے تو یہ بھی سن کے مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنے خرچے پہ وہ نہیں آ رہے قوم کی خدمت کرتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خرچے پہ آ رہی رہے بلکہ ایسے تمام پنجاب کے ایم پی ایز جن کا ہلکہ لہور نہیں ہیں اور ظاہر ہے لہور کے تو بائیس پچیس ہی ہوں گے نا باقی تو سارے باہر کے ہیں سو وہ ان سب کو یہاں پر ٹھہرانے کی ذمہ داری بھی پنجاب اسیمبلی کی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور ویسے تو ان کو شاید ٹیکنیکلی یہاں پر فلیٹ ملنا چاہیے تو شاید سب کے پاس نہیں ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہیں ان کو پھر ہوتل ہو گھرا کرایا یا کچھ دیتے ہوں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پنجاب کو مزید صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے کہ مطلب آپ دیکھیں پنجاب کا سائز کتنے ہیں اور پنجاب کا پاپلیشن کتنی ہیں اور اس کی بنیاد پر پنجاب کے ایم پی اے کتنے ہیں اور آپ نے سب کو لہور بلانا ہے یہ تو مطلب لوجسٹکلی ایک بہت مشکل کام ہے لوجسٹکلی مشکل ہے دوسرا لہور میں بھی آپ نے کہاں بلانا ہے لہور کے سینٹر میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے جب یہ سارا چال رہا تھا پنجاب اسیملی جب ختم کر رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا پرویشن لائی صاحب بہت ایکٹیو تھے وہاں پہ وہ مزاری صاحب جب سپیکر ہوتے تھے تو یہاں پہ جب اسیملی کے اندر ہلا گلا ہو جائے زیادہ تو آپ کی پوری تمام شہر کا جو سینٹر ہے یہ مطلب جی پیو چوک سے لے کے مال روڈ سے لے کے جیل روڈ سب بند ہو جاتا ہے ایک تو ہے بھی بڑی مین جگہ کی اوپن دوسرا سر باقی باتیں اپنی جگہ کے دس کروڑ روپے اگر لگ گئے اس سیشن کے اندر تو یہ میرے خیال میں اس کے اندر بجٹری چیزیں ہیں ان کی بھی بات ہوئی ہوگی تو یہ ضروری تھا لیکن چلے ہو گیا اور دوسرا سر پنجاب اسیملی ویسے بھی میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں جو میں نیشنل اسیملی کی تو حاضری ہیں جو ہمیں پتہ ہے بڑی فلکچوئٹنگ قسم کی ہوتی ہیں پی ایم صاحب کبھی کبھار جاتے ہیں فنیس منسٹر صاحب کبھی کبھار جاتے ہیں لیکن پنجاب اسیملی میں لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہوتے ہیں اور وہاں پہ تقریریں بھی ہو جاتی ہوتی ہیں اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باتیں تو اس کا مطلب ہے صرف پنجاب کی لوگ جو ہم اپنے کام کو لے کے سیدیا سے تو اس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے جی سر وہ ہوں گی ویسے تو خیر ابھی اس دفعہ جو ہے وہ کافی زیادہ کیونکہ جن لوگوں نے مریم نواز صاحبہ کی سپیچ کے اوپر آپوزیشن میں سے ہلڑ بازی کی تھی ان میں سے میرے خیال میں تیرہ اور چودہ کو تو وہاں پر ان کی کچھ عرصے کے لیے داخلے کے پر پابندی لگا دی گئی ہے سو سختیاں بھی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لوجسٹیکلی فینینچلی یہ چیزیں بڑے برڈننگ ہیں تو وہ اس پہ نہ کچھ لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کیا پنجاب کو تقسیم کرنا ہاں میں نے بھی اس میں جذباتی ہونے ملی کیا بات ہے بہت صرف ہم جس ہلکے میں رہتے ہیں ہر دفعہ مطلب ہلکہ بدل جاتے ہیں کیونکہ عبادی مزید بڑھ جاتی ہے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں اتنا کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کہاں رہ رہے ہو آپ کے پاس سہولیات زیادہ ہونی چاہیے مطلب گھر کا ایڈریس تھوڑی بدلہ ہے باقی اس کے اوپر کس نے برادر ڈیپیٹ کریں گے یہاں ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے ہفتے انشاءر آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے